بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے میڈیوٹو فیملی ای ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ ہم سبی کے گھر میں اس طرح کی باسکٹ ضرور ہوتی ہے جس میں ہم آلو پیاز اور لسن وغیرہ رکھتے ہیں تو میرے گھر میں بھی اس طرح کی باسکٹ ہے اور میں نے اسے کچھ دن سے اس طرح سے میس کر کے رکھ دیا تھا تاکہ میں آپ کے لیے اچھا سا ایک ٹپ لے کے حاضر ہو جاؤ تو دیکھیں جب ہم اس طرح سے ایسی رفٹی رکھ دیتے ہیں ایسے تو جگہ بھی گندی ہو جاتی ہے اور ہمارا کام بھی بڑھ جاتا ہے تو سب سے پہلے میں نے اپنی اس جگہ کو ساف کر لی اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو یہ باسکٹ بتا رہی ہوں کہ دیکھیں میں نے نا اسے کچھ دن پہلے واش کر کے جب نیچے رکھا تھا تو اس کا یہ جو ایک سائٹ کا پائپ تھا وہ ہم سے توٹ گیا تھا توٹنے کی وجہ سے یہ ایک ریک ہمارا ویسٹ ہو رہا تھا تو میرے ہزبن نے فٹا فٹ سے ایک لکھنی کا تکڑا کٹ کیا اور اس کے سائز کا بنایا اور اسے اس میں فٹ کر دیا تو اس طرح سے کرنے سے کیا ہو گیا یہ ریک بھی ہمارے کام آ گیا اور چیزیں بھی ویسٹ نہیں ہوگی اور ساری چیزیں ہمارے یوز میں آ جائے گی تو بس پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ساری چیزوں کو ڈسمنٹل کرنا ہے الگ کر لینا ہے اور اسے میں اچھے سے پہلے واش کرلوں گی فیسے اسے فٹ کر کے آپ کو بتاؤں گی اپنی مہنگائی کا ٹائم ہے کہ ہمیں ہر چیز کے بارے میں سو سوچ کر یوز کرنا ہوتا ہے تو یہاں دیکھیں میں نے باسکٹ کو اچھے سے دھو لیا ہے اور اسے ایک سوٹی کپڑے سے میں نے پوچھ کر ساف بھی کر لیا ہے اب اس میں میں جب ساوان رکھوں گی تو اس میں کسی بھی طرح کا مویسٹر نہیں ہونا چاہیے پانی وغیرہ نہیں ہونا چاہیے تو ابھی آپ نے دیکھا تھا جب میں نے باسکٹ نکالی تھی تو کتنی گند مچھی ہوئی تھی کیونکہ میں نے باسکٹ پر کچھ بچھایا نہیں تھا تو یہ گلتی آپ نے نہیں کرنا ہے میں نے یہ گلتی اس لئے کری تھی کیونکہ یہ مجھے آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا تھا ویسے میں یہ گلتی کرتی نہیں ہوں کبھی بھی میں اس طرح کی چیزیں کر کر رکھتی ہوں تو یہاں میں فائل شیٹ بچھاؤں گی اور فائل شیٹ کو میں ڈبل کر کر بچھاؤں گی اگر آپ کے پاس فائل شیٹ نہیں ہے فائل پیپر وغیرہ نہیں ہے تو آپ نے یہاں پر بٹر پیپر بچھا لینا ہے بٹر پیپر نہیں ہے تو نیوز پیپر بچھا لیں نیوز پیپر نہیں ہے تو میگزین وغیرہ گر میں رکھی ہے تو آپ اسے بھی یہاں پر اچھے سے بچھا لیں لگا لیں تاکہ اوپر کی جو چیزیں ہوگی وہ نیچے نہیں جا سکے تو دیکھیں اس ریک میں ہے میں پیاز رکھوں گی پیاز کی چھلکیں آپ کو بتا ہے ہر وقت بکھرے رہتے ہیں تو میں اس طرح سے فائل شیڈ بچھا کر ہی پیاز کو رکھتی ہوں سب سے پہلے جب میں پیاز خرید کر لے کر آتی ہوں تو پیاز کو میں اپنے ہاتھوں سے پہلے کلین کر رہتی ہوں ایکسٹر اس کے جو چھلکیں ہوتے ہیں اسے نکال کر فینک دیتی ہوں اس کے بعد میں اس طرح سے ریک میں ڈال دیتی ہوں تو کل میں نے یہ پیاز لے کر آئی تھی اور فائنلی مجھے انڈین پیاز مل چکے ہیں تو بس میں نے اسے ریک میں رکھ دیا اب میں اس کے نیچے والے حصے میں بھی اچھے سے فائل شیڈ بچھا لوں گی اور اس پر میں رکھوں گی لسن اور لسن کے ساتھ میں رکھوں گی آلو کیونکہ آلو ہمارے گھر میں زیادہ استعمال نہیں ہوتے ہیں تو میں اسی ریک میں دونوں چیزیں رکھ لوں گی اور لسن کی بھی چھلکیں آپ کو پتا ہے کتنی بری طریقے سے وہ بکھرتے ہیں تو اسی لئے اس طرح کی شیڈ بچھا کر ہی آپ لسن رکھیں ایک تو اس کی لائف شیفز بڑھ جاتی ہے اور لسن کی چھلکیں بکھرتے نہیں ہیں اور ہمارے کام کرنے کی بھی بچھت ہو جاتی ہے تو سارے لسن بھی میں اس میں ڈال دوں گی آلو ڈال دوں گی اور جو ہم پیاز استعمال کرتے ہیں سیلٹ کے لیے وائٹ والا وہ بھی میں ڈال دوں گی اور کچھ ادرک کو میں باہر رکھتی ہوں تاکہ ہمیں چائے وگیرہ میں یا گریوی میں اگر اوپر سے ڈالنا ہوتا ہے تو میں وہ بھی ادرک یہاں پر سائٹ میں رکھ لوں گی اس طرح کی چیزیں میں سامنے رکھتی ہوں جہاں پر میرے کچھن میں جانے آنے کا راستہ ہوتا ہے میں وہی رکھتی ہوں تاکہ آتے جاتے وقت میری نظریں اس پر پڑتی رہیں اور اگر کوئی چیز خراب ہو رہی ہے تو مجھے وہ دکھائی بھی دے اگر آپ کا کچھن بڑا ہے تو آپ نے ان چیزوں کو کچھن میں ایسی جگہ رکھنا ہے جہاں پر آپ کی نظریں ان پر پڑتی رہیں اور اس طریقے سے آپ کو اسے سیٹ کر لینا ہے اب آپ نے دیکھا میں نے ایک ریک میں پیاس رکھ لی نیچے والے ریک میں میں نے ادرک لسن اور آلو رکھ لیا ہے اور اس کی نیچے والے ریک پر میں رکھتی ہوں دستر وغیرہ جو ہم گھر میں یوز کرتے کھانا کھانے کے لیے میں وہاں رکھ لیتی ہوں اب یہاں جو سب سے اوپر والا سیکشن ہے اس میں میں رکھوں گی فروٹس تو میں فروٹس کے لیے بٹر پیپر بچھاتی ہوں اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو آپ نے نارملی نیوز پیپر وغیرہ بچھا کر بھی کام چلا سکتے ہیں تو میں فروٹس اوپر والے سیکشن میں رکھتی ہوں تاکہ فروٹس پر میری نظر پڑتی رہے اور آتے جاتے وقت اگر مجھے فروٹس کھانا ہو تو مجھے یاد آ جائے کہ مجھے آج فروٹس کھانا ہے کیونکہ فروٹس کھانا تو ہم ہر کسی کی عادت ہوتی ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کیونکہ یا تو ہمارے فریج میں پڑے ہوتے ہیں فروٹ یا تو ایسی جگہ رکھے ہوتے ہیں جہاں ہماری نظر نہیں جاتی تو میں نے فروٹس کو یہاں پر سیٹ کر دیا ہے تاکہ فروٹس پر میری نظریں اچھے سے پڑتی رہے اور میں ایک ایپل تو روزانہ خاص سکو لیکن پھر بھی یہ پوسیبل ہوتا ہی نہیں ہے تو خیر یہاں دیکھیں میں نے فروٹس سیٹ کر لیا ہے اور یہ اوپر والا ریک تھا جہاں پر ہم نے لکڑی لگائی تھی اب یہ نہ سوچیں کہ لکڑی لگانے سے ریک ہماری کمزور ہو گئی ہے بلکل نہیں لکڑی لگانے سے ریک ہماری اور زیادہ مضبوط ہو گئی ہے اور میرے ہزبین نے اس طرح کی چیزیں بہت اچھے سے کر لیتے ہیں تو ایپل میں نے سیٹ کر لیا ہے اور یہ جو کیلہ یعنی کہ بنانا جو ہم خرید کر لاتے ہیں تو ہم تھوڑا سا ہے نا اسے سخت لے کر آتے ہیں کیونکہ یہ اگدم سے تو ختم نہیں ہو جاتا ہے اور یہ اگر ہم ایسے ہی رکھ لیتے ہیں نا تو یہ جلدی سے پک جاتا ہے اور پک کر جلدی سے خراب ہو جاتا ہے یہاں مجھے روزانہ ایک کیلہ کھانا ہوتا ہے تو یہ جلدی سے پک جاتا ہے اسی لئے میں کیا کرتا ہوں اسے نا فائل پیپر سے اوپر سے کور کر کے رکھتی ہوں تاکہ یہ جلدی پکے نہیں اور یہ زیادہ دن تک چل جائے تو اس سے ہماری بچت ہوتی ہے کافی مرتبہ کیا ہوتا ہے کیلہ جب ہم کھریٹ کر لے کر آتے ہیں اور جلدی ختم نہیں ہوتا ہے نا تو کیلہ ہمارا خراب ہو جاتا ہے اور خراب ہونے کی وجہ سے چیزیں ہم یا تو کھاتے نہیں ہیں یا تو ہم فیک دیتے ہیں اور زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے کہ چیزیں ہم فیک دیتے ہیں تو جس جگہ پر میں فروڑ سکتی ہوں اہی پر میں خجورے بھی رکھ لیتی ہوں تاکہ خجورے بھی کھانے میں آسانی ہو اور خجور کھانا بھی ہمیں یاد رہے کھانا کھانے کے بعد اکثر ہمیں میٹا کھانے کا دل ہوتا ہے تو ہم خجور کھا لیتے ہیں تو اس لئے خجور بھی میں وہی رکھتی ہوں تو یہاں دیکھیں نیکسٹ آ جاتے ہیں ہم یہ ہے میری ہینڈ ووش کی بوٹل اچھا ہینڈ ووش کی بوٹل لینا اکثر ہم ہینڈ ووش فیل کیا ہوا خریدتے ہیں یہاں پر ریفل وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں ملتی ہیں انڈیا میں ہمیں ایکسٹر ریفل مل جاتا ہے لیکن یہاں نہیں ملتی ہے یہاں پر بوٹل ہی ہمیں ریزنیبر لگتی ہے ہم بوٹل خرید لیتے ہیں اگر آپ کے بھی گھر میں ہینڈ ووش کی بوٹل آپ خرید کر لے کر آتے ہیں اور پھر وہ جب ختم ہو جاتا ہے اسے آپ فیک دیتے ہیں تو آج کے بعد آپ نے اسے فیک نہ نہیں اسے اس طرح سے ہی رییوز کرنا ہے اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو سب سے پہلے میں اس کا سٹیکر ہٹا دوں گی اور پلاسٹک کی بوٹل کا سٹیکر ہٹانے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس گھر میں اس طرح کا ہیڈ رائے رکھا ہوا ہے تو اسے ہلکا سا آپ نے وارم کر لینا ہے اور جیسے ہی آپ اسے ہلکا سا وارم کر لیں گے یقین مانے یہ اتنا آسانی سے نکل جاتا ہے کچھ ہی سیکنڈ میں یہ بہ آسانی نکل جاتا ہے آپ ایک میجک دیکھیں گے ابھی کہ کتنے فٹا فٹ سے یہ نکل جاتا ہے اگر آپ کو یہ نکلنے میں پرابلم ہو تو آپ پھر سے تھوڑا سا اسے وارم کر لیں تھوڑا سا وارم کرنے کے بعد یہ پھر سے نکلنا شروع ہو جائے گا تو کانچ کی بوٹل کا سٹیکر ہم کس طرح سے نکالتے ہیں گرم پانی میں اسے ڈال دیتے ہیں کانچ کی بوٹل کو اور وہ آسانی سے نکل جاتا ہے لیکن یہ پلاسٹک کی بوٹل ہے اسے ہم زیادہ گرم پانی میں ڈال نہیں سکتے تو اس کے لئے یہ بہت ہی بہت ہی زبادہ سٹیپ ہے ہیڈ رائے تو ہم سبی کے گھر میں ہوتا ہی ہے تو آپ اس طرح کیسے کر کے کوئی بوٹل کو کسی بھی پلاسٹک کی بوٹل کو اگر یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ آسانی سے یوز کر سکتے ہیں اچھے اس سٹیکر کو نکالنے کے بعد ہم اس بوٹل کو کہاں یوز کریں گے یہ میں ابھی آگے آپ کو بتاتی ہوں یہ پیچھے والا بھی سٹیکر میں اسی طریقے سے نکال لوں گی تو دیکھیں کتنے آسانی سے یہ سٹیکر نکال لیا اور یہ بوٹل سٹیکر نکالنے کے بعد کتنی زبدست لگتی ہیں ابھی آپ کو یہ پتہ جن جائے گا تو یہ دیکھیں سٹیکر نکالنے کے بعد یہ بوٹل کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اگر اس طرح کی بوٹل ہم بازار سے خریدنے جاتے ہیں تو کتنی مہنگی آتی ہے یہ آپ لوگوں کو بتا ہے چاہے وہ پلاسٹک کی ہو چاہے وہ گلاس کی ہو یہ کتنی مہنگی آتی ہے ہم ہینڈ واش رکھنے کے لیے ہمیں کبھی ضرورت ہوتی ہے تو ہم خریدتے ہیں تو اس طرح کی بوٹل آج کے بعد آپ کو خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کی ہینڈ واش کی بوٹل آپ ری یوز کیسے کریں گے یہ ابھی آپ کو بتاؤں گی جیسے ہینڈ واش کی بوٹل کا سٹیکر آپ نکال دیں گے اسے پہلے آپ اچھے ترکی سے دھو لیں اور دھونے کے بعد ابھی آپ نے اس میں فیل کر دینا ہے ڈیش واشر ڈیش واشر دیکھیں اس بہت مہنگا آتا ہے یہاں پر تو فیری کا ڈیش واشر مل جاتا ہے یہ بھی بہت مہنگا ہوتا ہے اور انڈیا میں جو ہم ڈیش واشر یوز کرتے ہیں وہ ویم جیل ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے جو کام ویم جیل کرتا ہے وہ کام کوئی اور ڈیش واشر کر ہی نہیں سکتا لیکن ویم جیل بہت مہنگا آتا ہے تو ہمیں اسے استعمال میں کیسے لانا ہے کہ ہمیں وہ لانگ ٹائنگ چل جائے تو اسی طریقے سے یہاں پر ہے نا ویم جیل کا بھائی ہے فیری ایک دم سیم تو سیم وہی کام کرتا ہے بہت ہی زبردست یہ جیل ہوتا ہے تو میں اسے نا اس ہینڈ واش کی بوٹل میں یہ ایک لیٹر کے ہینڈ واش کی بوٹل ہے میری تو میں اس میں نا 3-4 فیل کر لوں گی دیکھیں 3-4 میں نے فیل کر لیا ہے اگر ہم ڈیریکلی اس ویم جیل کو یوز کریں یا فیری جیل کو یوز کرتے ہیں نا تو ہمیں اس طرح سے بوٹل اٹھانا ہوتا ہے اور اس کا لیکویڈ پریس کر کے سپونج بھی لینا ہوتا ہے لیکن اگر اس طرح سے ہم ہینڈ واش کی بوٹل میں بھریں گے نا تو میں آپ کو بتاتی ہوں ایک تو یہ لانگ ٹائم چل جائے گا کیونکہ میں اس میں 3-4 ہی سا ویم جل ڈالوں گی یا فیری جیل ڈالوں گی اور باقی میں اس میں پانی ڈال کے اسے فیل کر لوں گی بوٹل کو میں پورا فیل کر لوں گی اس کے بعد میں اسے بند کر لوں گی بند کرنے کے بعد ہے نا اب میں اسے استعمال میں لاؤں گی پہلے اسے تھوڑا سا شیک کر لیں گے ہم اچھے سے اور دیکھیں یہ جو چیز آپ کی 8 دن چلنے والی تھی یہ چیز آپ کی تقریباً مہینہ بھر آرام سے چل جائے گی آپ نے صحیح سے اسے یوز کرنا ہے دیکھیں اسے ہے نا آپ ایک ہاتھ سے بھی پریس کر سکتے ہیں آپ چاہے تو اسے دو ہاتھ سے بھی پریس کر سکتے ہیں اکثر برطن دھوتے وقت ہے نا ہمیں اس طرح کا جیل کا بوٹل اٹھا کر اس میں پلٹنا ہوتا ہے لیکن اس طریقے سے اگر ہینڈ واش کی بوٹل ہمارے پاس ہوگی نا ہم آسانی سے برطن دھو کر فارغ ہو جائیں گے پٹا فٹ سے برطن ہمارے دھول جائیں گے تو دیکھیں کتنا اچھا خاصا جھاگ بھی آ رہا ہے اس پونج میں اس طرح کے جھاگ سے آپ کافی سارے برطن دھو سکتے ہیں ایک وقت کے برطن تو آرام سے دھول جائیں گے تو بس اس طرح سے آپ نے بوٹل کو واش کر کے سائٹ میں رکھ دینا ہے اور یہ بوٹل بھی ہماری ریوز ہو گئی اور ڈش واشر جیل جو ہمارا کچھ دن چلنے ہوایا تھا اب مہینوں چلے گا تو بس اسے میں سائٹ میں رکھ دوں گی اور آ جاتے ہیں ہمارے نیکسٹ ٹیپ کی طرف جو کہ آج کا بہت بڑا ٹپ ہے کیونکہ ابھی ابھی بکرہ اید گزری ہے اور سب کے فریج میں گوش رکھا ہوا ہے اور اچانک سے پتہ چلتا ہے کہ مہمان آنے والے ہیں اور گوش ابھی ابھی میں نے فریزر سے باہر نکال آئے گوش کو فریزر سے ڈی فروسٹ ہونے کے لئے بہت ٹائم لگ جائے گا تو اسے کس طرح سے کرے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے گوش کے جو ریپر سے اس کو الگ کر لینا ہے اسے پولیتھین سے الگ کر لینا ہے اس کے بعد آپ اسے نل کے نیچے رکھ کے دو تین مرتبہ اس میں پانی بھرے اور فیک دے پانی بھرے اور فیک دے اس طرح سے آپ نے دو تین مرتبہ کرنا ہے اور اس کے بعد گوش پر ہے اس طریقے سے ایک ٹیبل اسپون بھر کے نمک ڈال دے کوئی بھی نمک ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کھانے میں استعمال کرتے ہیں کوئی بھی نمک آپ ڈال سکتے ہیں میں یہاں پر ہے نا وائٹ سالٹ ڈال رہی ہوں تو ایسے ہم کھانے میں پنگ سالٹ یوز کرتے ہیں لیکن وائٹ سالٹ میں اس طرح سے گھر میں رکھتی ہوں تاکہ اس طرح کی چیزوں میں مجھے استعمال ہو جائے تو بس گوش ہے نا کچھ ہی دیر میں الگ ہو جائے گا تو بس فٹا فٹ سے پیاس کٹے ٹماٹر کٹے جو بھی مسالہ آپ اس گوش میں ڈالنا چاہتے ہیں فٹا فٹ سے کٹ کریں مسالہ تیار کریں جتنی دیر میں آپ مسالہ تیار کریں گے اتنی دیر میں آپ کا گوش الگ ہو جائے گا اور آپ فٹا فٹ سے آپ کی ریسپی بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور مہمانوں کو خوش کر سکتے ہیں تو کیسا لگا میرا آج کا یہ ٹیپ تو جلدی سے مجھے کووینٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میرے آج یہ سارے ٹیپ کیسے لگے ہیں اگر اچھے لگے ہیں تو نیچے کومنٹ کریں اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکائب کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملوں گی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ السلام علیکم